بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر نالج آف ساتھ اور نالج آف جفرک ایکسپرڈ سینئر مہارے قانون بھی ہیں احمی شہزال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عید گزر چکی ہے سیاسی جو حلچل ہے وہ تیزی سے اس میں اضافہ جو ہے اب وہ ہو رہا ہے پاکستان تحریکین صاف ہی نہیں بلکہ جو چھے جماعتی گرینڈ الائنس ہے پوزیشن کا بارہ تحریک کو اس نے پشین کے اندر جنسہ کرنا ہے دوسری جانب مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ بھی میدان میں نکل رہے ہیں تحریک شروع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب تحریک شروع ہو رہی ہے ایک طرف پاکستان تحریکین صاف نکل رہی ہے تو کیا منظرنامہ اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ منظرنامہ شہباز حکومت کے لیے کتنا خوفناک ہو سکتا ہے اس پہ ہم نے بات کر رہی ہے احمی شہزال خان صاحب السلام علیکم صاحب کیسے آپ خیریت ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ جی والیکم السلام اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ میں آپ نے بارہ تاریخ بتائی ہے بارہ اپریل بتا رہے ہیں یا بارہ اپریل بھی ریٹ بتا رہے ہیں اچھا تو بارہ اپریل کو جو دن آ رہا ہے جناب وہ تو شکر وار آ رہا ہے اب شکر وار آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جمعہ ہوتا ہے اور جمعہ ہمیشہ بھاری رہا ہے نون لکھ کے لیے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نکل پڑے اول تو مجھے نظر نہیں آتا کہ تیرہ تاریخ کو کیونکہ ایک اور دو ہوتا ہے تین بارہ آپ کہہ رہے ہیں بارہ بندی ہے تین تین تاریخ کو ایسا نہیں لگتا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ساتھ نکل آئے ہیں نہیں نکل رہے ہیں وہ نہیں نکل رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ تین ہوا کا لفظ ہے اور وہ ڈیجٹ ہے اور دوسری بات لیکن یہ ضرور ہے کہ دن جمعہ کا ہے نون کے لیے بھاری ہے اب نون پریشر لے سکتی ہے اس ڈیٹ کا اب وہ پریشر لے کے کوئی ڈیٹ اس سے پہلے یہ کوئی شیخ ہینڈ کی طرف جائیں تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر یہ تیرہ تاریخ ہی حتمی انہوں نے کرنی ہے تو یہ ڈیٹ نہ گورنمنٹ کے لیے اچھی ہے اور نہ ہی پی ٹی ای کے لیے اچھی ہے اچھا دونوں کے لیے اچھی نہیں ہے یہ ڈیٹ فٹ نہ گورنمنٹ کے لیے اچھی ہے نہ پی ٹی ای کے لیے اچھی ہے یعنی جس تاریخ کو تحریک کا آغاز کرنے جارہی ہے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ دن وہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے آپ بارہ کی ریٹ بتا رہے ہیں یہ بارہ کو تحریک شروع ہو رہی ہے جی اچھا اگر آپ جاتے ہیں تیرہ تاریخ کو ہفتے والے دن اور چودہ کو تو پھر بڑی شب تاریخ ہیں پھر تیرہ تاریخ تو شام جو ہے رات کو اگر یہ نکلتے ہیں تو کمری حوالے سے دن چینج ہو جائے گا سنڈے میں جائے گا سورج میں اچھا سر میں کلیریٹی لے ہوں اس میں اس میں انہوں نے نکل گئے کوئی لانگ مارچ نہیں کرنا انہوں نے صرف ایکٹیوٹیز کرنی ہے اپنی مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے جلسے جلوس اور یہ وہ پھر تو امن ہے شانتی ہے پھر تو کوئی بات نہیں اور اگر یہ نکلنے کے لیے نکلنے ہیں تو وہ اچھا نہیں وہ ہفتے کی رات کو وہ گہرہ بجے کے بعد کا جو ٹائم آتا ہے وہ ان کے لیے شب ہے کامیاب ہے لیکن ادھر ٹائمنگ پھر دے دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے ایک سکنٹ میں حساب دی بتاتا ہوں ہفتے کو یہ دس سے گہرہ کا جو ٹائم اچھا نہیں ہے رات کا گہرہ کے بعد بہت اچھا ٹائم ہے یا پھر دس سے پہلے اپنی کوئی بھی لے لیے گیرہ کچھ سرگرمیاں ہیں جس میں قانون ہاتھ پہ نہ لے تو وہ ان کے لیے بہتر رہے گا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تحریک جو ہے حکومت حکومت کے لیے کوئی خوفناک منظر پیدا کر سکتی ہے شہباز شریف کے ذائچے ان کے ستارے اس وقت کیا کہہ رہے ہیں سر بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے جو مہینہ یہ کہہ لیں کہ آگست کے بعد جو ہے وہ سخت ہوتا جائے گا یہ یہ کہہ لیں کہ پیپلز پارڈی بھی شہباز شریف کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے آ جائے گی لیکن ابھی تو پریشر انہوں نے ان کے اوپر آئے گا جس کو یہ فیل کریں گے جب ان کی ناک سے پانی اوپر چلا جائے گا تو سمجھ لوگ یہ ڈوبیں گے لیکن سٹارٹ ہو جائے گا ان کی ٹانگوں تک پانی ضرور آ جائے گا جہاں سے یہ تحریک سٹارٹ لیں گے تو سر شہباز شریف حکومت جو ہے کیا وہ اس تحریک کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اختتام کی جانب بھڑ جائے گی حکومت اور وزارت عظمہ میں فرق ہوتا ہے اب جو پردھان منتری ہیں اس وقت یہ اور پردھان منتری کی کہاں پہ ٹانگ جائیں گی یا یہ کہلے ہی کمزور ہو جائیں گے کہ جب مہینہ اپریل کا ان کی پہلے جو جو سورس گرہن ہے یہ نیچے سے شہباز شریف صاحب کے ٹانگوں پہ پڑے گا اور اگر ہم دیکھیں کہ شنی جو ہے وہ اپنی ہی راشی میں مارگی میں ہے اور یہ مناتے ہی پھرتے رہیں گے جس کی وجہ سے ٹانگیں ان کی کمزور ہو جائیں گی اور مہینہ کے مہینے میں جو اثر ہے ان کے سینے تک آ جائے گا جون جلائے میں جو ہے اثر ان کے یہ کہلے کی جلے گردن تک آ گیا ہے اس کے بعد وزارت اسما ان کے لئے مشکل ہو جائے گی وزیر آزم چینج بھی ہو سکتے یعنی شہباز شریف چلے جائیں گے اور باؤ جی خود آ جائیں گے حضریاتا باؤ جی کا ابھی میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ ابھی تو انہوں نے وہ یادتری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھوٹیاں منانے جانا ہے انہوں نے اور باؤ جی کو تو جلائے اگز تو پرابلم کر دے گا یہاں پہ گرمی تو برداش نہیں ہے وہ کہتے ہیں ونٹر ہونی ڈیز پہ آئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے سمر ویکیشن جو ہے وہ بھی لینی ہے وہ در برطانی ہے یہاں پہ تو گرمی بڑی ہے باؤ جی کی سید کو بھی تو دیکھنا ہے نا بلکل ٹھیک ہے خان صاحب میں یہاں پہ لوگوں کے سوالات ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ ویڈیو ظاہر ہے اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کے سوالات ایڈ کرنا جو ہیں وہ ضروری ہیں یہ ایک صاحب ہے مجید ان کا نام ہے مجید صاحب کہتے ہیں کہ میری تاریخ پدائش انیس سو چوراسی ہے یہ بتا دیں کہ میری شادی کب ہوگی دیکھیں مجید صاحب بات یہ ہے انیس سو چوراسی کے حوالے سے آپ چالیس سال کی تو ہو گئے ہیں سنتیس سال میں آ کے پاس لاس چانس تھا شادی کا اب آپ کا اتفاق کی بات ہے کہ اس سال دوبارہ آخری جانس ہے اور یہ جانس آپ نے اگر میس کر دیا تو پھر سنتالیس سال کی عمر میں جانس ہے گا اور وہ بھی میس کے پھر نہیں ہوگی شادی ہے اوکے سر وسیم ہے وسیم کہتے ہیں کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے اپنی طریق پدائش یاد نہیں ہے تو میں اب میری پسند کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ میں اب کیسے پتا کرماؤں میری تو طریق پدائش جو ہے مجھے یاد نہیں ہے نام ہی کافی ہے جیسے وہ کہتے نہیں تھے ویوز کا نام ہی کافی ہے ان کا اشتیار جلتا تھا تو وسیم آپ کا نام ہی کافی ہے ایس ایلفہ بیٹ بھی اگر آپ پیار کرتے ہیں تو پھر شالٹی دیتوں شادی ہو جائے اچھا ایس کے علاوہ اگر کرتے ہوں گے تو یہ بھی بتا دیں نون کے لیے بھی چانس ہے پوزیٹیو ہے بی کے لیے مشکل ہے ڈیبلیو کے لیے مشکل ہے زیٹ کے لیے پوزیٹیو ہے تین ٹینڈے ڈال دی ہیں ایک زیڈ ایسے کر کے اس زیڈ کو الٹا کر دو تو این ہو جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم ساپ بنا دیں ایسے کر کے تو وہ ایسے بن جاتا ہے ان تین تک آپ امید رکھ سکتے ہیں ادروائز پاریں گے ہیں ادروائز پاریں گے ہیں خان صاحب آخری مجھے یہ بتا دیں سوال انہوں نے سوال نہیں کیا ہوا انہوں نے ویسے ایک جنریک بات پوچھی رہی ہے یہ سوال ماضی میں بھی کومنٹس کے اندر آتا رہا ہے چلیں کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم جفر جو ہے یہ زیادہ مصند ہوتا ہے یا یہ جو آسٹرولوجی ہے علم جفر ایک نمبر ہوتا ہے اور اس کی مثال میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ میں ہندوستان میں تھا تو پنجاب میں پرکاش سنگھ بادل ادھر کی مکھیا منتری جب آئے میرے پاس سننے نے کہا جی آپ تو جوتش ہیں گروہ ہیں میں کہا جی انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ بتایا میں نے اپنا بنائے ہمارے ابھی کوئی ہورسکوپ میں نے کہا آپ اپنا نام اور ماتا کا نام ہی بتا دیں انہوں نے نام بتایا اور میں نے آنکھ بند کر کے ٹھا کر کے بتا دیا کہ آپ اگلی دفعہ پھر جو ہیں مکھیا منتری بنیں گے وہ احران ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ اگر نام بنا تو ربدل کے لوگ کہنے لگے آپ واپس پھر دوبارہ ہندوستان انڈیا نہیں آئیں گے میں کہا جو ہم نے کہہ دیا ہے میں دوبارہ میں گیا تو وہ بن گئے ہوئے تھے اور یہ ان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پنجاب میں کبھی بھی دوبارہ چیف منسٹر نہیں بنتا اور جب میں نے پیشنگ ہوئی کی تو وہ دوبارہ بنے تو یہ تمہیں صدود کے حوالے سے ایک پروف بتا رہا ہے ایویڈنس تو خیر کوئی اور بولے تو ایویڈنس بنے گی لیکن یہ میں نے ایک بات ثابت کی کہ جفر بہت فرانگ ہوتا ہے خاند صاحب کیا میسیج دیں گے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ ابھی یہ جو سال ہے ٹھیک ہے سورج گرہن نکل گیا چلا گیا اور صلاحات القصوف بھی پڑی لیکن اس کا اثر میں آپ کو بتا دوں کہ دو ڈھائی مینے رہ سکتا ہے سم ٹائم لوگ پندرہ دن کی طرف جاتے ہیں کو ڈیڑھ مینے کی طرف دو ڈھائی مینے میں نے کھلا درہ مارچن رکھتا ہوں تو آپ نے ابھی بھی دو ڈھائی مینے آپسی لڑائی میں خاندانی ہو دپارٹمنٹل ہو یا پرفیکشن سے ریلیٹ ہو اس میں آپ نے اُلجنا نہیں بھی تو لقصانات ہوں گے جتنی شانتی سے محبت سے بھائی چارگی سے یہ سال گزر جائے اتنے ہی بہتر بلکل ٹھیک ہے خاند صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین احمی شہزاد خاند صاحب کا کونٹیکٹ نمبر ہماری سکرین کے اوپر چل رہا ہے آپ کی کیوریز آپ کے سوالات جو آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں خان صاحب سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ